السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ بتانے والا ہوں ایک دوست کی سٹوری ابھی بھی وہ سعودی عربیہ میں ہے لیکن اپنی کمپنی سے بھا کر کے باہر کام کر رہے تھے اور اگر آپ بھی کئی بھا کے کام کر رہے ہیں اپنی کفیل سے یا فی کمپنی سے بھا کر کے باہر کام کر رہے ہیں تو اگر آپ کے اوپر حروب لگنے والا ہوگا تو آپ کے پاس میں ایک اسمس آئے گا اس طریقے سے جیسے آپ یہ دیکھ پا رہے ہوں گا کہ آپ کو میں اس کو پڑھ کے دکھانے والا ہوں اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور اس اسمس کے تین دن بعد اگر آپ کمپنی میں نہیں پہنچتے ہیں یا پھر اپنے کفیل کے پاس میں نہیں پہنچتے ہیں تب آپ کے اوپر حروب لگ جاتا ہے اگر آپ کو پتا کرنا ہے کہ آپ کے اوپر حروب لگا ہے کی نہیں اس کا صحیح طریقہ کیا ہے آج کی ویڈیو میں دکھانے والا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پھلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا لیجئے تاکہ آنے والا میرا ہر ویڈیو نوٹفیکیشن آپ تک پہلے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ اس بھائی سے پہلے میری بات ہوئی تھی کیا کیا باتیں ہوئی ہے اس میں کونسا میسے مجھے بھیجا گیا آپ کو دکھا دیتا ہوں جو یہ فیس بک میں اس کو اوپن کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں کلک کروں گا میسینجر کے اوپر اب یہاں پہ جو ہماری بات ہوئی ہے یہ اوپن کر دیتا ہوں اب یہاں پہ میں اس کو نیچے لکھاتا ہوں پہلے اوپر سے شرارنگ دکھا دیتا ہوں پہلے ہاں پر یہ بات ہوئے تھوڑا پھر یہاں پہ نیچے اکامر نمبر بھیجا بھائی نے ریکارڈنگ بھیجایا پھر یہاں پہ اس کے پاس میں ایک میسیج آیا ہوا تھا تو یہ میسیج بھی بھیجا ہے آپ کو دکھاتا ہوں کہ حروب لگنے سے پہلے یہ میسیج میں کیا لکھا ہوا میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو اوپن کرتا ہوں اس طریقے ساں پر آچو کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے termination notice یعنی termination کا notice یہاں پہ ہے جس دن یہ میسیج آیا گا اس کا date لکھا رہے گا اور یہاں پر آپ کا نام ہوگا اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے اسے نیچے لکھا ہوا ہے آکامہ نمبر تو بھائی کا یہاں پہ آکامہ نمبر بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو باقی یہ بجیسے میں پورا پڑ لیا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو یہاں پر تین دن میں company میں یا پھر اپنے کافیل کے پاس میں آپ کو ہاں پر آپ کو report کرنا ہے سپس جانا پڑے گا آپ کو اگر نہیں جائیں گے تو آپ کے اوپر کانونی کاروائی ہوگی یہاں پہ نیچے لکھا بھی رہے گا دیکھ سکتے ہیں three days آپ نے لکھا ہوا ہے visit یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں company لکھا ہوا ہے یہاں پر یہ کچھ company کا نام لکھا رہے گا یہ company میں آپ کو visit کرنا ہے تین دن میں اگر نئی visit کریں گے تو آپ کے اوپر کانونی کاروائی ہوگی تو یہ بھائی کو لگا کہ حروب لگ گیا تو لیکن جب مچھے کیا تھا تو اس کے اوپر حروب نہیں لگا ہوا تھا یہ تین دن ہو گیا پھر بھی نہیں گیا تو اب اس کے اوپر حروب لگ گیا ہے میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں اس کو hold کر دیتا ہوں پہلے آپ کو دیکھا دیتا ہوں کہ حروب لگنے سے پھر آپ کی اس طریقے اچھے کریں گے کہ آپ کے اوپر حروب لگا ہے یا پھر نہیں تو یہاں پہ میں آپ کو دیکھا دیتا میں کوئی بھی browser open کرتا ہوں آپ بھی کوئی بھی browser open کر سکتے ہیں چاہے chrome سے کر سکتے ہیں چاہے google سے کر سکتے ہیں دونوں ایسی بات ہے تو یہاں پہ میں chrome کو open کر لیتا ہوں chrome پہ click کرتے ہی یہاں پہ تھوڑا wait کریں گے اس طریقے سے اب یہاں پہ یہ open بھی ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہم click کریں گے search bar میں اب یہاں پہ click کریں گے حروب status check جیسے کہ یہاں پہ میں ایک بار چک کیا تھا اس بھائی کا تو یہاں پہ یہ اوپر لکھا ہوا ہے پہلے سے ہی تو یہاں پہ آپ کو اس طریقے سے لکھنا ہے حروب status check یہاں پہ لکھ کر کے search کر دینا ہے search کرتے ہی اس طریقے سے آ جاگا یہاں پہ سب سے پہلا جو website ہے ابھی تو فلاہلے پہ ہی ہے لیکن گئی گئی اوپر نیچے ہوتے رہتا ہے rank 1 f2 پہ ہوتے رہتا ہے ابھی یہاں پہ دکھا رہا ہے کبھی نیچے بھی آ جا سکتا ہے اس طریقے سے تو آپ کو ڈھون لینا ہے تو آپ کو یہاں پہ دھیان دینا اس کا جو logo ہے اس طریقے سے logo ہے اور نیچے آپ کو یہاں پہ لکھا ہوئے دے گا www.mol.goe.sa inquiry یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوئے آپ کو یہ دھیان دینا ہے جب آپ یہاں پہ آ جائیں گے تو یہ ویب سائٹ آپ کو مل جائے گے تو آپ کو اس طریقے سے touch کر دینا ہے touch کرتے ہی اوپر یہاں پہ search ہوگا اس طریقے سے ہم یہاں پہ ثوار ویٹ کریں گے کچھ ٹھیکن اب یہاں پہ یہ open ہو رہا دے سکتے ہیں open بھی ہو چکا ہے open ہوتا ہی فیر اس طریقے سے آپ پر یہ rb میں open ہو جائے گا آپ کے سامنے آپ چاہے تو اسے rb میں بھی کر سکتے ہیں check اگر آپ چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ click کریں گے تین ڈوٹ کے اوپر اور اسے آپ کو دیکھے گا translate یہاں پہ ہندی میں انگلیش میں بانگلہ میں جس میں آپ چاہتے ہیں آپ اسے change بھی کر سکتے ہیں تو میں ہر بار یہاں پہ انگلیش میں دکھایا ہوں تو آپ کے بار میں آپ کو arvim دکھا داؤ ہوں کہ arvim کس طریقے سے check کرنا ہے تو نیچے لکھائیں گے یہاں پہ آپ کتنے چیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو option یہاں پہ لکھا ہوا ہے rakam حدود rakam حدود جو ہوتا ہے یہاں پہ border نمبر ہوتا ہے وہ آپ یہاں پہ ڈال کر چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ پہلا option یہاں پہ دیگا ہوا ہے نیچے لکھا ہوا ہے rakam اگر آپ اپنے akama number سے چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ click اس کے نیچے لکھائیں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں al یہاں پہ لکھا ہوا ہے جنسیہ اس پہ click کر کے اپنے country یہاں پہ set کرنا ہوگا اس کے نیچے لکھا ہوا ہے capture code یہاں پہ نمبر آپ کو دیکھ رہا ہے اس والے box میں آپ یہاں پہ ڈالنا ہوگا بس اتنی آپ کام کرنا ہے پھر آپ یہاں پہ green والی button پہ click کرنا ہے چلی یہ photo first یہاں پہ میں پھلے ارکام لکھا ہوا پہ click کروں گا اور اس بھائی کا آکام نمبر میں پہ 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 paste کر دیتا ہوں paste کرنے کے بعد میں نیچھے لکھائیں گے نیچھے لانے کے بعد میں دکھا دیتا ہوں میرا آکام نمبر ہو چکا ہے अब یہاں پہ لکھا हुआ है جنسی इस पर click करیں यहाँ पर यहाँ बंगला देश कर देता हूँ यहाँ पर यहाँ यहाँ बे लिख दूग 9 तो यहाँ आप देख हो रही है पर मैस करें ताकि कोई गलती ना हो जाए इस तरीके से बराबर है आप यहाँ नीचे लेख यहाँ यहाँ पर इसके उपर click है यहाँ पर यहाँ 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 तो यहाँ दिख हो दिखेगा तो यह देख सकते हैं इनका यह रिजल्ट यहाँ जाँ रखं यहाँ यहाँ आमिल का अमिल इसका यहाँ जिखा तो अगर इसको translate करूं इंग्लिप तो यहाँ पर यहाँ दिखा यह ہوا ہے اہا پہ ل мясھا ہوا ہےioso مرم san.aml 29 2 اسے نورط applying translate کلے کمکا 2 پہ آپ جانے گئے کلی کا نگے کلیار آomme اگر آپ جانتے ہیںitating ہو رہا ہے ابھی ہم یہاں پہوسیا ترشان تر خدم ہے معافی کا دیکھ سکتا ہوں ڈوںشے نامر بتایا ڈا نیم دکھا رہا ہے انشان اب دے ہوں ترخری extgeme بھرق یعنی اس کا کفیل حروب لگانے والا تھا تو تین دیر بعد میں حروب لگا ہوا ہے تو یہ حروب ابھی تک لگ چکا ہے جب میں اس سے پہلے چیک کیا تھا تین دن پہلے یعنی اس کا حروب لگنے سے پہلے جب میں چیک کیا تھا تو یہاں پر لکھ کر آرہا تھا on the job اب یہاں پر لکھ کر کے آرہا ہے absent from یعنی کم سے کام سے بھاگا ہوا ہے تو یہاں پر اس طریقے سے آپ چیک کر پائیں گے کہ آپ کے اوپر حروب لگا ہے تو بس ایت آج کی ویڈیو میں تو ویڈیو پسند آتے پلیز لائک کیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کبھی سبسرائب ضرور کر لیجئے